بسم اللہ الرحمن الرحیم بارہ ربیل اول برادران اہل سنت کے طرف سے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم کی بلاد بلاس عادق قدیمت منایا دیا اور فقہ جعفریہ اہل تشیع کو ان کے بزرگ علماء کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ بارہ ربیل اول سے انیس ربیل اول تک یہ پورا ہفتہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن منایا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ بارہ ربیل اول سے انیس ربیل اول تک کیوں بزرگان نے کہا کہ شیعہ حضرات اہل تشیعوں کے نزدیک مستند روایت سترہ ربیل اول ولادت مصطفیٰ علیہ السلام سترہ ربیل اول ہے لیکن ضعیف روایات جو ہیں ان میں بارہ ربیل اول بھی ہے اور دیگر تاریخیں بھی ولادت کے حوالے سے روایات میں ملتی ہیں تو اس وحدت مسلمین کو قائم رکھتے ہوئے اس وحدت کو قائم رکھتے ہوئے کہ مسلمان اس نقطے پر رحمت اللہ العالمین سرکار دو عالم علیہ السلام کی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں آپ اس میں نفرت پیدا ہوں آپ اس میں محبت پیدا ہوں اور یہی دیکھا گیا کہ شیعہ نے حیدر کرار نے برادرین اہل سنت کے ان جلوسوں میں ان محافل میں شرکت کی ہے اور ایک اقوام عالم کو پیغام دیا ہے کہ مسلمان کلمہ گو اس پلیٹ فارم پر حضور علیہ السلام کیونکہ آپ کی ولادت و باسعادت آپ کی حیات طیبہ تمام عالم اسلام اور تمام بنین و انسان کے لیے ایک پیغام ہے کہ آپ نفرتوں کو دور کرنے والے ہیں آپ ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اور یہی اقوام عالم کے لیے حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ مشعل راہ ہے ایک پیغام ہے اللہ تعالیٰ تمام امت محمدیہ کو حضور علیہ السلام کے جنڈے کے نیچے اس علم کے نیچے اکٹھے ہو کے فہدت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے سرکار کی آمد مرحبا